سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ قیلا جملہ ہوا یا ایہا اللہذین آمنوا اوفو بالعقد یہ تم کیا کرو معاہدوں کو پورا کرو دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے جملہ ہے وحلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں کیا حلال کر دی گئی بہیمت الانعام تمہارے لئے چوپائے مویشی چوپائے مویشی تمہارے لئے حلال کر دی گئے یہی بتلایا تھا چوپائے پھر بہیمہ چوپائے انعام مویشی تمہارے لئے حلال کر دی گئے بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتا غیر زویر عقول سمجھا جاتا ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے کیونکہ لوگ ان کی بولی عادتا نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے وہ کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک آواز ہوتی ہے بس لیکن امام الشعرانی نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں غیر زویر عقول کہا نا لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے اس کو بھی عقل ہوتی ہے جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو عقل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر حجر بھی خالی نہیں ہے ہاں درجات کا فرق ہے کہ ان کی سمجھ کم ہے انسان کی سمجھ سب سے زیادہ ہے ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں ہے اس لیے انسان کو احکام کا مکلف بنایا گیا اور ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا ورنہ اپنی ضروریات زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر درخت اور ہر پتھر کو اللہ نے عقل و ادراک دیا ہے سمجھ دی ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی قرآن کہتا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالَكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ہر چیز اللہ کی تسبیح ویان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے تو سب میں ادراک ہے پھر بہیما کو بہیما کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی یہ نہیں کہ وہ بے عقل ہیں ان کی حد تک ان میں عقل موجود ہے تو امام شعرانی قول کا خلاصہ یہ ہوا بہیما کو بہیما اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے بہرحال لفظ بہیما ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا چوپائے جانداروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بہیما چوپائے آگے انعام کہا یہ نعم کی جمع ہے انعام پالتو جانور کو انعام کہتے ہیں ایک تو عام جانور ہوئے بہیما پھر اس میں پالتو جانور ہوئے جسے اونٹ گائے بھینس بکری وغیرہ جن کی آٹھ قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی ان کو انعام کہتے ہیں بہیما کا لفظ عام تھا انعام نے اس کو خاص کر دیا اس سے سمجھ میں آیا گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامُ تمہارے لئے حلال کر دی گئی تو یہاں پر اس میں وہ معاہدہ بھی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق کیا خاص وہ معاہدہ آیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے اونٹ بکری گائے بھینس وغیرہ حلال کر دی ہیں ان کو شرعی قائدے کے موافق زبح کر کے کھا سکتے ہو یہ بتلایا اللہ تعالی کے اس حکم کی اس حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو یہ جو حدود ہیں ان حدود کے اندر رکھ کر اللہ کے حکم کی پابندی کرو نہ تو مجوسی اور بد پرستوں کی طرح مطلقا جانوروں کے زبحی کو حرام قرار دو اور ہمارے یہاں پر کون ہیں ہمارے یہاں جین لوگ ہیں کہ ان کی طرح بالکل جانور کا کھانا حرام کھانا حرام قرار دو ایسا بھی مت کرو کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے اللہ نے علال قرار دیا ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس کی نعمت کی ناشکری ہے اور ایسے بھی مت بنو جیسے دوسرے گوشت کھانے والے حلال حرام مردار موزی جانور سور وغیرہ سب کچھ کھا لیتے ہیں ساپ پکڑ کے کھا لیتے ہیں تو نہ ایسے بنو نہ ویسے بنو کوئی قید نہیں ان کے گوشت کھانے میں بلکہ بتایا کہ جو جانور تمہارے لئے حلال کیے گئے ان کو کھاؤ وہ بھی حلال طریقے پر کھاؤ کیوں اللہ نے ایسا کہا اللہ کو معلوم ہے کون سے جانور میں کیا خصوصیت ہے کون نفع بخش ہے کس کے مزیر اثرات ہے جسم پر طبیعت پر کس جانور کے گوشت کھانے کا کیا اثر پڑ سکتا اس لئے اس نے بعض جانور رسمہ لیکن ان جانوروں کے کھانے میں استثناء کیا ہے اللہ نے پہلا استثناء ہے اللہ ما یطلع علیکم کہ کھاؤ مگر جو جانور ابھی ہم تم کو آگئے ہی سی صورت میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جو بیان کریں گے وہ جانور مت کھاؤ جیسے مردار جانور خنزیر وغیرہ پھر دوسرا استثناء کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپہ جانور تمہارے لئے حلال ہے کھا سکتے ہو جنگلی اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے مگر جبکہ تم حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہو وانتم حرم تم حالت احرام میں ہو تو پابندی آ جاتی ہے اس وقت تم یہ حلال جانور بھی نہیں کھا سکتے اور اس وقت کا شکار کرنا بھی جرم گناہ ہے اس سے بچو میں نے یہاں ایک جملہ کہا وہ غلط ہے کہ حالت احرام میں تم حلال جانور بھی نہیں کھا سکتے نہیں حلال جانور کھا سکتے ہیں کوش کھانے میں کوئی حرج نہیں شکار نہیں کر سکتے حلال جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے اس سے بچو ان اللہ یحکم ما یریب بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس سے پوچھے چون چیرا کرے اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لئے بعض جانوروں کو زبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں جس مالک نے یہ سب جانے بنائی ہے اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے کہ ادنا کو ادنا کو اعلیٰ کے لئے غزہ بنایا ہے ہاں جو بولتے ہیں نا جانور کیوں کھاتے ہیں تو ادنا کو اعلیٰ کے لئے غزہ بنایا ہے زمین کی مٹی درختوں کی غزہ ہے اگر زمین کی مٹی نہ ہو تو درخت غزہ کہاں سے حاصل کریں گے درخت جانوروں کی غزہ ہے درخت نہ ہو اور چارہ نہ ہو تو جانور کہاں سے کھائیں گے اور جانور انسانوں کی غزہ ہے جانور انسانوں کی غزہ اب انسان کو کوئی کیوں نہیں کھا سکتا انسان سے آلہ کوئی مخلوق اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اس لئے اس کو دوسری کی غزہ نہیں بنایا اللہ نے یہاں آیت پوری ہوئے